یہ کافی عرصے بعد ہوا ہے کہ ہم دونوں اس طرح اکیلے میں مل رہے ہیں اچھا ہے اور تم کھانے پیانے سے منع کر رہے تھے بابا میں تو چاہتا تھا اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ باجی بھی ہاں ہے ہاں بولو کریم نہیں ایسا مصروف نہیں ہوں تم بولو جلدی سے کیا بات ہے ہاں ٹھیک ہے کریم لیکن میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا بس جیسے ہی لیڈ ملے ہمیں بلکل نہیں ٹھہرنا ہے ٹھیک ہے بعد میں بات ہوتی ہے کیا کیسے بابا کیا آپ اسنا کو طلاق دینا چاہتے ہیں سلیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اپنے ہوت سکھ لیتا ہوں وکیل کو ارکن یلمس کیس میں ایک نیا سراغ ملا ہے بابا اس کیس میں کیا تبدیلی آ چکی ہے ویسے اس کیس کے لیے آپ کے وکیل نے کسی کو چھوڑا میں نہیں جانتا وہ کون ہے کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے ارکن کے کرتوتوں کی قیمت اس کے خاندان نے چھوڑا ہے وہ سب ہار بیٹھے اس کے بیٹے سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے خود کو شکر لی کچھ سال پہلے تک وہ لوگ غربت میں تھے کچھ عرصے سے میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا کون جانے کہ وہ کہاں رہتے ہیں کچھ نہیں پتا ہاں بابا یہی ہے آپ نے بھی زد پکڑ لی ہے اس کا پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے نہ کیسے اس کا پیچھا چھوڑو جو قرض اس نے لیا ہے اس کو تنسانی سے نہیں چھوڑ سکتا اس نے سارے بازار کو دھوکہ دیا اور بھاگ گیا اس کی تلاش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کیا آپ اس آدمی کو ڈھونڈ پائیں گے واپس لے سکتے ہیں اپنے پیسے اس سے وکیل اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں وہ آخری دفعہ یوکرین میں دیکھا گیا کسی خاص قسم کے ہیروں کا کاروبار کرتے ہوئے ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی میں اجنبیوں کو جگہ دے دیتے ہیں اس بات کا مطلب کیا ہے میرے پاس تمہاری عمر جتنا تجربہ ہے بیٹا صحیح کہا بابا میری بات غور سے سنو میں یہ ڈینر سلی کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت عرصے سے ہم نے باپ بیٹے کی طرح وقت نہیں گزارا کیا ہم کبھی آرام سے بات کر پاتے ہیں بابا ہمیشہ کی طرح آپ میری بات سمجھنے کے بجائے مجھے میری حدود بتانے لگتے ہیں سلیم شروع نہ ہو جاؤں صحیح کہہ رہا ہوں زندگی میں کبھی آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا تم ایسا بڑھتا ہو کیوں کرتے ہو میں اس لیے نہیں پوچھا اس لیے نہیں پوچھا کہ تم دس سال کے بچے کی طرح بیہیف کرتے ہو جو شخص اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ پوری طرح فیل ہو جاتا ہے تمہارے پاس پروبلمز ہیں سب کے پاس پروبلمز ہیں اس بات کا انزار نہیں کرو کہ کوئی آئے گا اور تمہارے مسئلوں کو حل کرے گا خالی بیٹھ کر اور مجھے زلیل کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے مسئلے کو فیس کرو پڑے ہو جاؤ ایک مرد بنو میں تمہیں پھر کہوں گا اسنا کے ساتھ مسئلہ مت کرو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا اسنا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر جب میری ماں مر رہی تھی یاد ہے وہ رات آپ دوسرے کمرے میں بے شرمی سے مزے کر رہے تھے اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں اب آپ کو موسیقی موسیقی کیا اس وقت اس کے بارے میں بات کرنا اتنا ضروری ہے پلیز یہ ٹاپک سٹارٹ مت کریں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اس پہ اتنا چیخی کیوں وہ اسی لائک ہے وہ کیسے میرے کالیج کا دوست ہے مجھے نہیں پسند وہ میری زندگی میں مجھ سے بغیر پوچھے انٹیفیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بس اتنا ہی کھانا کھایا سارا کیا تمہیں شرمندگی ہوتی ہے میں اپنی طبیعت کی وجہ سے اُلٹی سیتھی باتیں کرتی ہوں اسی لئے تم اپنے دوستوں سے مجھے ملوانا نہیں چاہتی کیوں ہے نا امی کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کیا کوئی بچہ اپنی ماں کی وجہ سے شرمندہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں امی جان ایسا مت سوچیں براک کے اچانک گھر آ جانے کی وجہ سے میں غصہ ہو گئی تھی بس یہی وجہ تھی اسے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ادھر آئے میری جان بیٹی سارا ادھر آؤ جلدی آؤ گوڈ مارننگ خالہ جان سنا ہے تم اپنا مکان بیچ رہی ہو کیا یہ سچ ہے کونسے کرائیدار کی بات کر رہی ہیں خالہ جان وہ کل والا لڑکا مکان دیکھنے نہیں آیا تھا کیا کرائیدار نہیں تھا بار بار نے تو یہی بتایا تھا وہ کون ہے وہ ہی جو جیل سے چھوٹا ہے کتہ لے کی گھومتا ہے یہاں خالہ جان مجھے کالیش کے لیے لیٹ ہو رہا ہے آپ کا دن اچھا ہو یہ ہر وقت فضول باتوں میں لگا دیتی ہے اگر میں روز آنا اتنا کچھ کھاؤں تو میں بہت موٹی ہو جاؤں گی لڑکی تم اتنا سب کچھ کھاتی ہو پھر موٹی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ میں تم نہیں ہوں اس کے علاوہ میں تین گھنٹیں ورک آؤٹ کرتی ہوں میں پورا دن سوفے پہ تمہاری طرح نہیں بیٹھی رہتی کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کیا بات ہے برجک کیا بات ہے نہیں میری جان بورا کبھی تک نہیں آیا نہیں ابھی تک تو نہیں آیا سلیم صاحب شاید وہ کسی کا ویڈ کر رہا ہو کسی کے گھر کے باہر اور وہ لوگاں نہیں والے ہوں کیا کہنا چاہتی ہو تم برجک اگر تم کچھ جانتی ہو تو مجھے بتاؤ ہاں نہیں میں کیا کہہ سکتی ہو لیکن ہاں شاید سارا کے گھر گیا ہو وہ شاید وہ اسی کے ساتھ آنے والا ہو اسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یار سارا ارے نہیں ویسے بھی سارا کہیں سے بھی ٹپک پڑتی ہے شاید وہ اسی لیے لیٹ ہو گئے ہو برا کسی لیتاو آ رہا ہو اب سمجھیں ہاں ویسے میرے دل میں کوئی ڈاؤٹس اس کے خلاف نہیں ہے میں تو بس ایسی جنرلی بات کر رہی تھی غیبت نہیں کر رہی بکواس کر رہی ہو تم آخر جس کا انتظار تھا آہ ہی گئے لیکن یہ تو سارا کے بھویر آ رہا ہے پیجک ہو سکتا ہے شاید دیر سے اٹھا ہوگا ویسے بوراک ذرا ہمیں بتاؤ تو تمہارے لیٹ ہونے کی وجہ کیا بنی ہے آج برجک نے غیر ضروری اندازے لگائے تھے ارے یار تم لوگ یہ پہلیوں میں باتیں کرنا نہیں چھوڑو گے صبح صبح میرا دماغ خرامت کرنا میں ویسے ہی آج تھوڑا چڑچڑا ہو رہا ہوں کافی نروس لگ رہے ہو آج تو کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا مت پوچھو یار کل رات کو ہماری پارکنگ میں میری گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا گیا پتہ نہیں کون تھا یہ کیا کہہ رہے ہو یہ پوری گاڑی پر ڈینٹ مار دیئے تہس نہس کر دیا سب کچھ سیکیورٹی بھی پتہ نہیں کہاں تھی کیا کیا کیمرہ ریکارڈنگ چیک نہیں کی ہاں یار بس صبح سے وہی دیکھ رہے تھے پھر کیا ہوا کچھ نہیں یار کچھ نہیں ہوا اوف مجھے تو بہت گھبرات ہو رہی ہے پھر کیا ہوا اس شخص نے سیکیورٹی کو توڑا پارکنگ میں گھسا میری گاڑی کو نقصان پہنچایا اور وہاں سے فوراں بھاگ گیا اچھا تو کون تھا وہ آدمی بھائی نہیں معلوم نا آدمی کا چہرہ بلکل نظر نہیں آیا کیونکہ اس نے نقاب لگائے ہوا تک کیسے پہچانتا یہ یہ تو بہت ایک ہی دراؤنی بات ہو گئی کیا کہہ رہے ہو یہ پولیس کو کال نہیں کی کیا پولیس کو بھی کال کی تھی یار مگر وہ شخص بڑی تیاری سا آیا تھا پولیس بھی ابھی تک کچھ نہیں کر سکی کیونکہ اس نے کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا یہ کوئی ایسا ہی ہو سکتا ہے جو تمہیں جانتا ہو کیونکہ وہ اتنی ساری گاڑیوں میں تمہاری ہی گاڑی کو نقصان پہنچانے آیا تھا اور کسی کی نہیں کوئی تمہیں درانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے بات سنبے میری اگر زیادہ بھارم بازی کرے گا تو تیری لمبے زبان یہیں کار دوں گا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں فریڈی کے ساتھ بھی سین سین ہوا تھا یاد شاید کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے کیا فضول باتیں کر رہی ہو بریجک براک کوئی تمہیں مارنے کی کوشش تو نہیں کر رہا بس بس بہت کہانیاں بنا لی تم نے صبح سے اتنا کافی تم لوگ باتیں کرو میں ابھی آیا گوڑ مارننگ کیا تم مجھ سے نراز ہو بی بی یہ کیا کرے ہو ہاتھ چھوڑو میرا اب دیکھ لو تم لوگ اپنی آنکھوں سے میں جب کہہ رہی تھی تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا نا ان دونوں کی بیچ میں کچھ چل رہا ہے لیکن مجھے تو دو لوگ بات کرتے ہی دکھ رہے ہیں بریجک سویٹی شاید جو تم سمجھنا نہیں چاہتی وہ تم دیکھ بھی نہیں رہی پکا بھراک نے کوئی بات کی ہے جب ہی وہ اتنا شور کر رہی ہے میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے کہ سارا اتنی دیر تک کسی سے بات کر رہی ہے اور یہ بھراک ہے وہی بندہ جو ہر لڑکی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو پھساتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہوں نا سلیم مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے چلتا ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں بعد میں کیوں مجھے غلط سمجھ رہی ہے بھراک پلیز بس کرو جان چھوڑ دو میری اور جاؤ جو بتانا ہے اپنی دوستوں کو بتا دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سارا پوریا کی وجہ سے پریشان تھی اسی کا پوچھ رہی تھی سچ کہہ رہے ہو تم کب سے اس کے بارڈی گارڈ ہوگا ہے جو تم سے پوچھ رہی ہے وہ میں کیوں اس کا بارڈی گارڈ بنوں گا میرا کیا کام پوریا سے اور مجھے نہیں لگتا کہ سارا کو بھی اس معاملے میں زیادہ دلچسپی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت وہ میرے قریب آنے کے چکر میں لگی رہتی ہے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے اور تم تو اپنے بھائی کو جانتے ہو نا ہے نا اور میں نے کچھ چالے چلی ہیں گول مارنے کے لیے تاکہ وہ مزید میرے قریب آسکے اور تمہیں یاد ہے نا سلیم میں نے تم سے ایک بار کیا کہا تھا کہ یہ لڑکی تمہاری بھا بھی بنے گی چھوڑو جانے دو تمہارا گاڑی کا مسئلہ حل ہوا کیونکہ اسے جلد جل حل کرنا ضروری ہے وہ بھی ہو جائے گا چلو چلتے ہیں ساری سارا وہ سوسائیڈ والا مسئلہ اس دن کچھ جانے بغیر تم نے مجھ پر بہت وطسہ کیا تھا وہ لڑکی اس لڑکی کا نام بھی ہے نام جانتا ہوں اس کا وہ تمہاری لیے جان دینے کو تیار تھی اور تمہیں اس کی کوئی پروا نہیں حد ہے جس لڑکی سے میں زندگی میں صرف دو بار ملا ہوں آخر وہ میری زندگی کیسے بن جائے گی اس نے اس چھوٹی سی ملاقات کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا اس میں میری کیا غلطی ہے ہم ہاں بلکل ویسے بھی آپ کی رکشنری میں محبت پیار ہمدردی جیسے کوئی الفاظ نہیں ہے وہ خودکشی کرنے والی تھی سلیم تمہارے لیے اگر سچ مچ وہ خودکشی کرنا چاہتی تو اتنا ڈراما نہیں کرتی ایک کونے میں جا کر چپ چاپ بڑھ جاتی زرہ دیکھو تو کتنی سمجھ ہے آپ کو ان مام لوگی نہیں سمجھدار تو تم ہو کسی کا تکلیف میں ہونا الگ بات ہے یہ چھت پر چھڑ جانا شور مچانا اگر کسی کو دماغی مسئلہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں ہو گیا کیا ہو گیا تمہاری بکواس جی ہو گئی اسلام علیکم بابا ٹھیک ہے میں نے کہا میں آ رہا ہوں آ کر ملتا ہوں آپ سے ہلو کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں آپ کے آنے کا بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ ان سے ملی ہے ایسنسہ ہماری یونیورسٹی کے مالے کیسی ہیں آپ آپ کی بیٹی کی طرف تب کیسی ہے ابھی وہ سو رہی ہے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ ہنسوم سے نوجوان سلیم صاحب ہے معاف کرنا بیٹا میری بیٹی نے تمہیں بہت مشکل میں ڈال دیا مجھے پتہ چلا ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہو سکے تو بیٹا اسے معاف کر دینا وہ نادانی میں ایسا کر گئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میری دعا ہے کہ وہ جل سہتیاب ہو جائے کیسی ہو سارا میں ٹھیک ہوں سر ایساں سار ان سے ملی ہے یہ ہماری یونیورسٹی کی سب سے کامیاب اور ہونا ہر طالبہ ہے ہیلو بیٹا کیسی ہو ہیلو سار مجھے اب کالج چلنا چاہیے مجھے لیٹ ہو رہا ہے میں پھر آؤں گی آنٹی بیٹا تم زیادہ پریشان نہیں ہو بہت دور ہے یہ یہاں آنا اتنا آسان نہیں ہے تم اکیلی آتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا اگر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ سار کیا تم یونیورسٹی جا رہی ہو سلیم کے ساتھ چلیے ہو یہ بھی وہیں جا رہا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے سلیم چھوڑ دے گا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو تو ٹھیک ہے سارا کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ یونیورسٹی چھوڑ دینا ایسے جاؤ پھر کلاس کے لیے دیر نہ ہو جائے میں چلتا ہوں بابا اور میری طرف سے ایسا دوبارہ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں بیٹا اللہ آپ کی بیٹی کو شفاہ جائے آمین میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے سلیم بولو کیا بول رہے تھے تم اتنا خاموش کیوں رہتی ہو خود بھی خاموش رہتی ہو اور سامنے والے کو بولنے بھی نہیں رہتی معافی چاہتی ہو یہ سوری کیوں ہم میں نے شاید اوہر ریعت کر دیا ہاں ٹھیک ہے اگر تم سوری بولتی ہو تو یہ معاملہ ختم یہ میری غلطی ہے میں نہ تمہاری بات سن رہی تھی نہ سمجھ رہی تھی آرے واہ سارا ساہبہ اپنی غلطی مانگے لگتا ہے قیامت قریب ہے اس روٹ پر تو بہت ٹرافیک ہے پیچھے پھرنے والا مجھ پہ مرنے والا براک آج مجھے اچانک چھوڑ کر چلا گیا تم بھی ایسے بات کر رہی ہو ادا اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے اور تم یہ شکیت کر رہی ہو کہ تمہارے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کر رہا سلیم ابھی تک واپس نہیں آیا کہاں ہے وہ وہ لڑکی جس نے خودکوشی کی کوشش کی تھی اس سے دیکھنے ہاسپیٹل گیا تھا وہ یار صحیح کیا اس نے میرے خیال سے اس کو یہی کرنا چاہیے تھا یہی بہتر تھا پریجک ایسا لگتا ہے کہ تم شرافت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی گوڈ مارننگ سیر چلو ادھر آؤ ادھر آؤ چلو اب بات کرنے کا وقت آگیا ہے کیا کیا ہے تم نے ذرا یہ بتاؤگے مجھے کیا مطلب ہے اس بات کا آج صبح جب تم آئے تو بڑے چپ چاپ تھے اور جب وہ آئے تو اسے چپ کے چپ کے باتیں کرنے لگے کیا باتیں کر رہے تھے تم لوگ سر اونر نے مجھ سے کہا تھا ایک لڑکی کو پڑھانے کے لیے مگر وہ مجھے پسند نہیں اسی لیے میں نے سارا سے ریکویسٹ کی کہ وہ اسے پڑھا دے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اچھا بس اتنا ہاں اور کیا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بات سنو براک اگر تم اسے چھپا رہے ہو نا تو دیکھو بریجک پاگل مت بنو مجھے ویسے ہی بہت مسئلے ہیں میں تم سے اور کیا چھپاؤں گا سر کلاس میں چلے گئے ہیں چلو آجو شکتی لڑکی تمہیں نہیں لگتا تو مجھے کڈناپ کر کے یہاں لائے ہو ہمیں اس وقت کاللج میں ہونا تھا لیسنز لینے کے لیے یہ ماسوم بلیوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہو تم ہستے ہوئے بھی شیطان ہی لگتے ہو پھر شروع ہو گئی ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں بلکہ دنیا کا سب سے اچھا انسان تو پھر اچانک یہ شیطان کیسے بن گیا اپنی تاریفیں کر رہے ہو میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ تم اچھے انسان ہو شاید ہو سکتا ہے وہ دن جلدی آجا جب تم کہہ دو شکریہ چاچا بہت شکریہ یہ لو بیٹا تم کافی عرصے بعد نظر آئے ہو بہت یاد آ رہی تھی تمہاری آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے یاد کیا اور میں آ گیا اچھا کیا خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر سنا ہے ہائیوے پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا تم نے دیکھا ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا ہم دوسرے راستے سے آئے ہیں وہاں ٹرائفک بہت جیم تھا اور میں کہیں پھسنا نہیں چھاتا تھا اچھا کیا چائے پیو تم بھی پیو بیٹا آپ کا شکریہ بہت شکریہ چاچا کیا ہوا حیرت ہو رہی ہے مطلب مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اس طرح کی جاگہ پسند ہوگی مجھے تو یہ بھی نہیں لگا تھا کہ تم کسی ویٹا سے بات کرتے ہوگے تمہیں یقین نہیں آتا باتا ہے تمہارا ایک مسئلہ ہے تم ہر انسان کو اپنے ذہن کے مطابق دیکھتی ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے ہاں اب آپ لوگوں کا دماغ بھی پڑھنے لگیں ٹھیک ہے میں چھپ ہو جاتا ہوں کچھ نہیں کہتا ہوں تم اپنے والد میں کافی ملتے ہو بس صرف ایک یہی چیز ملتی ہے عادتیں بلکل نہیں ملتی اس لئے ہم دونوں میں دوری ہے ہم وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں جیسا ہوں اور میرا مزاج بھی ان سے ملتا ہے میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے تب میں بہت چھوٹا تھا میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں ہے مجھے گھر چلنا چاہیے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے کیوں کیا تم سنڈریلا ہو جو رات ہونے سے پہلے بدل جاتی ہے مجھے گھرamer این بھائے مجھے گھر چاہیے مجھے گھر Pak western مجھے گھر مجھے گھر جو رات ہونے مسلا plastics کارش Parkinson موسیقی